بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس کے اندر کوئی سالٹ کوئی نمک نہیں پائی جاتا اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے نمبر ٹو جو ہے یعنی کہ فریش وارٹر جو ہے کس جگہ کہاں سب سے زیادہ پائی جاتا ہے یہ جو مانٹین میں جو ہے گلیسیر کی صورت میں پائی جاتا ہے پانی جو گر رہا ہوتا ہے پانیوں سے وہ نیچے آ کر جو ہے پلوٹیڈ کیسے ہو جاتا ہے کیسے وہ الودہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے کچھ کیمیکل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ پلوٹ ہو جاتا ہے یعنی الودہ ہو جاتا ہے رائے ٹو ٹیپس ٹو پریزر وارٹر پانی کو محفوظ کرنے کے کوئی سے دو طریقے بیان کریں نمبر ایک رننگ وارٹر کے اندر جو ہے کبھی بھی برتن وغیرہ نہ دھوئیں پوائنٹ نمبر ٹو واش فروٹ ان باؤل یعنی کہ اگر فروٹ وغیرہ کو آپ نے واش کرنا اس کو دھونا تو اس کے لئے باؤل استعمال کریں ویسے ہی نہیں کہ پانی یوز کرنا شروع کرتے ہیں اس کو دھونا شروع کرتے ہیں بھلے کوئی بھول لیں کوئی برتن لیں اس کے اندر فروٹ وغیرہ کو دھوئیں جس کے وجہ سے پانی جو ہے ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اس طرح ہم پانی کو بچا سکتے ہیں جب پھر نیکس کوئشن ہے وارٹر سورسیز وچ میک وارٹر ایمپیور یعنی وہ کون سے سورسیز وہ کون سے ذراعہ ہیں جس کے وجہ سے پانی جو ہے وہ ایمپیور نخالیس ہو جاتا ہے نمبر ون ہیومن ویسٹ یعنی کہ انسان کا جو فضل ہے بیکار نمبر ٹو فرٹی لائزر یعنی کہ جو کھا دے بغیرہ جو ہیں اور نمبر ٹری اندسٹریل ویٹس یعنی کہ جو سنتوں کے جو بیکار ماددیں ہیں وہ جو نکلتے ہیں اس کی وجہ سے پانی جو ہے ایمپیور ہو جاتا ہے نیسٹ کوئشن ہے وائے وارٹر ٹریٹیڈ بیفور سپلائیڈ اٹھ ہوم یعنی کہ جب پانی کو گھروں میں سپلائی کی جاتا ہے اس کو ٹریٹس یعنی ساف کیا جاتا ہے اب اس کو اس لئے ساف کی جاتا ہے کیونکہ اٹھ ریموووز اٹھ 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 ایمپیورٹیز کیونکہ اس کے اندر جو اٹھ اٹھ ہوتی ہیں جو بیکار ماددیں ہوتی ہیں جو وہ باہرے نکال دی جاتے ہیں اس کوئی پانی جیے وہ ساف ہو جاتے ہیں اور گھروں کو سپلائی کر دی جاتے ہیں یعنی کہ بوتل اے کے اندر الگی زیادہ کیوں پائے جاتے ہیں بیکار اٹھ کنٹین فرٹی لائزر کیونکہ اس کے اندر جو ہے فرٹیلائزر زیادہ ہیں جہاں فرٹیلائزر زیادہ ہوں گے وہاں الگی کی مقدار زیادہ ہوگی جہاں فرٹیلائزر کم ہوں گے وہاں الگی کی مقدار بھی ہمیشہ کم ہوگی آپ نے یاد رکھنا ہے نیسٹ کوئچن ہے what did you find in the bottom of cup or bowl یعنی کہ جو cup یا bowl ہے اس کی bottom اس کے تیہ کے اندر کیا پایا جاتا ہے it contains salt یعنی کہ bowl یا cup کی جو تیہ ہے bottom ہے اس کے اندر salt یعنی نمک موجود ہوگا next question ہے how growth of algae is in pond occurs یعنی کہ pond کے اندر جو ہے algae کی growth زیادہ کیوں ہوتی ہے it occurs due to abundance of nutrients, phosphorus and oxygen which combine with carbon dioxide کیونکہ اس کے اندر جو ہے nutrients کے مقدار بوجہ جاتی ہے جن میں phosphorus بھی شامل ہے, oxygen بھی شامل ہے یہ جو ہیں جب carbon dioxide سے ملتے ہیں تو جس کے وجہ سے algae کے مقدار زیادہ ہو جائے گی which is most common compound on earth زمین کے اوپر عام جو compound ہے وہ کون سا پائے جاتا ہے water is most common compound on earth پانی ایک ایسا compound ہے جو زمین پر عام موجود ہے عام پائے جاتا ہے next question ہے why are living things need water جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان کے لیے پانی کا ہونا کیوں ضروری ہے تو answer ہوگا it needs to survive یعنی کہ زندہ رہنے کے لیے اپنے بقا کے لیے تمام چیزوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے next question ہے define freezing point freezing point کسے کہتے ہیں نکتہ انجماد جسے ہم کہتے ہیں اردو میں the temperature at which water converts into ice is called freezing point وہ temperature وہ درجہ رہا جس پر پانی جو ہے ice یعنی برف کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے وہ temperature کہلائے گا freezing point next question ہے what is freezing point of water کہ پانی کا جو freezing point ہے وہ بتائیں کتنا ہوتا ہے کس پر وہ freeze ہوتا ہے تو freezing point of water is zero degree centigrade یعنی کہ zero degree centigrade وہ temperature جس پر پانی جو برف بن جاتا ہے ہم اس کا freezing point کہیں گے zero degree centigrade ہوتا ہے next question what is boiling point of water کہ پانی کا boiling point نکتہ اوبال یعنی کس point پر جا کے کس temperature پر وہ پانی جو اوبالتا ہے تو boiling point of water is one hundred degree centigrade یعنی کہ one hundred degree centigrade وہ point ہے وہ temperature ہے جس پر پانی اوبالنا شروع ہو جاتا ہے why green plant need water جتنے بھی سبز plants ہیں green foodیں ہیں ان کو پانی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے green plant need water for making food during photosynthesis جتنے بھی plants ہیں ان کو photosynthesis کے ذریعے اپنی خراک بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ پانی نہیں ہوگا تو photosynthesis کا عمل نہیں ہوگا جب photosynthesis کا عمل نہیں ہوگا تو خراک بھی فوتوں میں تیار نہیں ہو سکتی let's question what is boiling point boiling point کیا ہوتا ہے بیانے میں تحریف کریں the temperature at which water starts boiling is called boiling point وہ temperature جس پر پانی جو اوبالنا شروع ہو جاتا ہے boil ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ point کلاتا ہے وہ temperature کلاتا ہے boiling point حقی یہ لیکن لیکن واقع